السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عربوں کھربوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر ہمارے چینل کی طرف سے ہمارے تمام ناظرین کو خوش آمدید اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دلی مراد پوری فرمائے آمین دوستو آج آپ کو ہم ایک ایسے درود شریف کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کے بارے میں خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سعیب رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا مفہوم ہے کہ جس شخص کو یہ خواہش ہو کہ اس کا مال بڑھ جائے وہ یہ درود شریف پڑھا کریں یہ درود پاک مسنون ہے اور حدیث شریف کی بے شمار کتابوں میں آیا ہے اس کا رابی مضبوط ہے اور یہ ضعیف احادیث میں سے نہیں ہے یہ سو فیصد تصنیق شدہ ہے اس حدیث شریف کی کئی اولیاء کرام نے بھی تاقید کی ہے اور کئی بزرگوں نے اس کو بہت قصد سے پڑھنے کو کہا ہے کیونکہ اس میں دنیا و آخرت کی خیر ہے حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ایک بات درود شریف پڑھنے سے دس نیکیاں ملتی ہیں دس گناہ معاف ہوتے ہیں اور دس درجات بلند ہوتے ہیں لیکن ایک بہت خاص بات یہ بھی ہے کہ تمام عبادات جو ہم اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں کا پتہ نہیں وہ کسی بھی وجہ سے چاہے خلوص کی کمی ہو یا توجہ دھیان کی یا نیت کی یا کوئی اور قبولیت کا شرف حاصل کرتی ہے یا نہیں مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جس وقت ادا کرتے ہیں اسی وقت قبول ہو جاتی ہے اور اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا بلکہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ پرشتوں کی ایک جمار اس کام پر معمول ہے جو ہر پڑھنے والے کا درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر پیش ہوتے ہیں اور ساتھ میں نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جاتا ہے کہ فلان ابن فلان یعنی درود پاک پڑھنے والے کا نام اور ان کے والد کا نام ساتھ لیا جاتا ہے آج اس درود پاک کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس کے کچھ خاص فضائل اور بھی ہیں جن میں پہلا یہ ہے کہ اس درود شریف کو مسلسل اور روزانہ پڑھنے سے دنیا کا فقر دور ہو جاتا ہے غربت اور تنگدستی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں اور عطاؤں کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب مال اور دولت سے نوازتے ہیں دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ دل کا فقر بھی دور فرما دیتے ہیں اور دل کا سکون بھی نصیب ہوتا ہے دل کا فقر کیا ہے دل کا فقر ایمان کی کمی ہے اس درود شریف کا پڑھنے والا دل اور روحانیت کا بھی سخی ہو جاتا ہے تیسرا یہ کہ اس درود شریف کے پڑھنے اور قصد سے پڑھنے سے پڑھنے والے کی نسلوں پر رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں رزق برکتیں عزت شان و شوقت کسی چیز کی کمی نہیں رہتی چوتھا یہ کہ اس درود پاک کی برکت سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نصیب ہوتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار اور زیارت بھی بفضل اللہ نصیب ہوتی ہے پانچویں یہ کہ بہت قصد سے اس درود پاک کو پڑھنے والا خود بخود دین کی طرف راغب ہوتا ہے اسے پانچ وقت نماز با جماعت کی توفیق بھی مل جاتی ہے اور اس کے علاوہ تحجد اور باقی نفلی نمازوں کا احتمام کرنے والا بن جاتا ہے اس درود شریف کو قصد اور مسلسل پڑھنے والا متجابت دعا بن جاتا ہے یعنی اس کی ہر جائز دعا اللہ تعالیٰ فوراں قبول فرماتے ہیں اس درود شریف کو درود صدقہ بھی کہتے ہیں اور آپ کی سکرین پر اس وقت موجود ہے آپ اس کا سنیپ شاٹ بھی لے سکتے ہیں شریف کے میں آپ کو معنی و مفہوم بتا دیتا ہوں جس کو سننے کے بعد آپ اس کو اور بھی زیادہ شوق و جذبے سے پڑھنے والے بن جائیں اللہما صلی علی محمد عبدکا و رسولکا و صلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات میرے ساتھ ساتھ آپ بھی یہ درود شریف پڑھیں تاکہ آپ کو زبانی یاد بھی ہو جائے اللہما صلی علی محمد عبدکا و رسولکا و صلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات درود و سلام حضرت محمد صلی علیہ وآلہ وسلم پر جو اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور سلام تمام مومن مرد اور عورتوں پر اور تمام مسلمان مرد اور عورتوں پر اس کا مفہوم بہت وسیح ہے حضور صلی علیہ وسلم پر درود و سلام کے فضائل اپنی جگہ جس میں کچھ بیان بھی کیے گئے اس کے علاوہ تمام مسلمانوں پر اس درود شریف میں سلام بھیجا گیا ہے آپ خود سوچیں کہ اس کا ثواب کتنا ہوگا جب اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کو سلام کرنے پر دس نیکیاں عطا فرماتے ہیں اب سوچیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان کو جب سلام بھیجا جائے گا اور اس کے ساتھ قبولیت کی گارنٹی یعنی درود پاک بھی ہوگا تو اس کا ثواب ان انسانوں کی تعداد سے دس گناہ زیادہ نیکیوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا آپ سب سے اعتماد ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اگر آپ کی وجہ سے کوئی اس کو پڑھنے والا بن جائے اور یہ سلسلہ چلتا رہے تو ہم سب کے لیے روز قیامت تک صدقہ جاریہ نجات دہندہ اور باعث رحمت ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ اس طرح کے وظائف اور مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں